گزشتہ دنوں جی سی اونیورسٹی فیصلباد کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک سیکیورٹی گارڈ زمین پر بیٹھ کر فیمل سٹوڈنٹ سے معافی مانگتا دیکھا جا سکتا ہے اس ناکشکوار واقعے کے بعد جی سی اونیورسٹی کی ڈسیپلن کمیٹی بھی حرکت میں آ گئی آئیے جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں مزشتہ دنوں ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ایک جو گارڈ ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر مافیا مانگ رہے ہیں تو یہ کیا معاملہ تھا یہ واقعہ کچھ یوں ہے جی کہ کچھ بچے جو ہیں وہ بس پہ چڑھ رہے تھے گرل سٹوننٹس ہیں ہماری تو ہمارا ایک ایس او پی ہے جس کے تحت ہم بچوں کو لائن میں بٹھاتے ہیں پھر اسی طرح ان کو اتارتے ہیں تو لیکن بچے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے پھر وہ کشرارت بھی کرتے ہیں تو وہاں کوئی دھکم پیل ہوئی اس دھکم پیل میں ہوا یہ کہ ایک بچی جو ہے وہ بس کے اوپر چڑھ گئی اور اس کے جو گروپ کی بچیاں تھیں جو اس کی دوستیں ہوں گی وہ نیچے رہ گئی اب اس لڑکی نے کوشش کی کہ یا ان چار کو اوپر چڑھایا جائے یا مجھے بھی نیچے اتار لیا جائے تو اس کو نیچے جب ہم نے کہا کہ بیٹا اب نیچے نہ اترو تو وہاں گارڈ ہمارے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں کنڈیکٹرز ہوتے ہیں ڈرائیور خود بھی ہوتے ہیں تو اس بچی نے جو ہے وہ گارڈ کے ساتھ کوئی بتمیزی کی جس کی انکوائری ہو رہی ہے ابھی جواب میں گارڈ جو ہے اس نے بھی یقیناً کوئی اسے ڈانٹا ہوگا یقیناً وہ اس سے عمر میں بڑا ہے اس کی ڈیوٹی ہے ڈسپلن کو مینٹین کرنا تو وہاں پہ یہ بات ایسی ختم ہو گئی اس کے بعد یہ بچے جو ہیں یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جو گارڈ ہے اس کے ساتھ پھر وہ بتمیزی کی جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے ویڈیوز بنانے پہ پابندی ہے جسی انیورسٹری میں شاید اس وجہ سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے نہیں نہیں ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ نیو کیمپس کے زیرو پوائنٹ پہ ہوا ہے جہاں سے یہ انیشیئٹ ہوا ہے اور زیرو پوائنٹ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم بچوں کو بسز میں بٹھاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ویڈیو کا واقعہ نہیں ہوا واقعہ اگزیکٹلی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بچیاں ہوتی ہیں وہ گروپس میں انہوں نے اپنا کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک بچی بس میں چڑھنے میں کامیاب ہو گئی وہ تین چار بچیاں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئیں تو اب یہ نیچے اترنے کی کوشش کر رہی ہے بچے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں وہ ایک جو ہے نا ایک فس سا ڈیویلپ ہوا جس پہ جو مارا گارڈ ہے جس کی ڈیوٹی ہے تو اس نے اس کو ڈانٹا ہوگا اب بچے بھی بڑے ایگو سینسٹیو ہیں وہ بچی برا منا گئی اس کے بعد یہ اکٹھے ہوئے اکٹھے ہو کر تو انہوں نے جو ہے وہ گارڈ کو پھر اپنے طور پر پریشرائز کیا اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ گارڈ جو ہے وہ چاہتا تو وہ ریٹیلیٹ بھی کر سکتا تھا تو اس نے بھی یونیورسٹی کے ایمج کو بچاتے ہوئے ہمیں بعد میں ریپورٹ کیا لیکن اس نے کوئی ریٹیلییشن نہیں کی بچے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یونیورسٹیز میں ایسے ایشوز آ جاتے ہیں تو یہ اس کے اوپر انکوائری کومیٹی ہماری ڈسپلن کومیٹی اس نے ایکشن لیا ہے اس کی پہلی ہیرنگ کل ہو چکی ہے تو اس کا ڈسین بھی آ جائے گا اگر کسی اور ہیرنگ کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی ہو جائے گا تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں لیکن بہرحال چونکہ وہ ویڈیو بن گئی وہ وائرل ہو گئی تو اس طرح وہ ایشو بن گیا تو سیر اس میں ابھی آپ نے بتایا کہ ڈسپلن کومیٹی اپنی انکوائریز کر رہی ہے تو اس کا ابھی تک آپ کے علمے ہوگا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اور اس کے پلس میں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر سٹوڈنٹس کے ان پر یہ غلطی ہوتی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو پھر ان کو کیا سزا دی جائے گی اچھا اس میں میں ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں being representative of students جب تک انکوائری کا result نہیں آ جاتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارے گارڈز جو ہیں ہم ان کی بھی ٹریننگ کر رہے ہیں بلکل نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی بچے کی عزت نفس مجروح ہو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا گارڈ کسی بچے کو تم بھی کہے تو گارڈز کے ان پر اگر کوئی ہوا تو گارڈ کو بھی پنش کیا جائے گا اگر بچوں کے ان پر کوئی ہوتا ہے تو وہ تو اب دسپلن کومیٹی کے پاس کیس ہے اس پہ اس کا ایڈمیشن بھی کینسل ہو سکتا ہے ایک اینڈ پہ ایک سٹریمنٹ پہ اور دوسرے اینڈ پہ اس کا ایک سمیسٹر یا دو سمیسٹر کے لیے رسٹی گیٹ بھی کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے اس کیس میں جو ہے فائن بھی شاید ہو لیکن میں اس پہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن ہمارے پاس یہ تینوں پروویشنز موجود ہیں ویڈیو کے کومنٹس میں بھی کافی سٹوڈنٹس ہی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب گارز ہمارے موبائلز لے لیتے ہیں تو وہ اس کو ری سیٹ کر دیتے ہیں وہ کافی پریشانی ہوتی ہے ہمیں منٹلی ٹوٹسر ٹائپ ہوتا ہے تو اس بات میں کتنی صداقت ہے اچھا جی ایک تو بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہوتا یہ ہے کہ ابھی منٹلی ہم بہت مچور نہیں ہیں حالہ ہم کو ایڈیوکیشن میں ہیں ہمیں منٹلی مچور ہونا چاہیے ایک بچہ چلتا ہے ایسے اور اس کا دوست آگے سے ویڈیو اس کی بنا رہا ہوتا ہے کہ بچہ چلتا ہوا آ رہا ہے اب وہ بچے کرتے ہیں کہ ساتھ ایک لڑکی چل رہی ہوتی ہے اصل میں جو ہے نا وہ ساتھ اس کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں پتہ نہیں کانشیسلی کرتے ہیں یا انکانشیسلی کرتے ہیں اب وہ بچی جو ہے جو گرل سٹوڈنٹ ہے پشتے دن ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا اس میں ایک فیمیل ٹیچر تھی وہ چلتی آ رہی ہے ان کے ساتھ ساتھ ایک لڑکا ہے انہیں نہیں پتہ مووی بن رہی ہے ویڈیو کلپ بن رہا ہے اور سامنے سے ایک بچہ وہ شوٹ کرتا آ رہا ہے اب وہ رات تک جو ہے وہ ویڈیو کلپ وائرل ہوا اور اس ویڈیو کلپ میں اس لڑکے کی تو کوئی مشہوری نہیں ہوئی لیکن یہ ہوئی کہ وہ میڈم آ رہی تھی اور دیکھیں وہ چلتی آ رہی ہیں اور ویڈیو بنوا رہی ہیں یہ واقعہ جو ہے یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پیش کیا جب گارڈز کسی سٹوڈنٹ کو پکڑتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلا جو بڑا اچھا کام ہے سمپلز آگے ہم اس کے کلپس کو ریموو کر کے ڈیلیٹ کر کے موبائل اس کو واپس کر دیتے ہیں سمپل اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے اور کئی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ بچے خود ہمیں بتا دیتے ہیں یہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے بس اس میں اور کوئی بڑی بات نہیں